ہمارے پاس بزرگ آئیتیں بڑا فیمس ہیں بڑا فیم ہے بڑا نام ہے یوٹیوب کی دنیا انہیں جانتی ہے پوری دنیا میں مفتی تارک مسود صاحب اتنا بڑا نام ہونے کے باوجود بھی آجزی انکساری آج تھوڑا سا کسی کو فیم مل جائے تو وہ کسی کو بات تک نہیں کرتا اس کی گردن میں سریعہ آ جاتا ہے تو میرے ساتھیوں اللہ ترقیوں بھی پھر انہیں ہی دیتے ہیں جن کے باتوں میں جن کے اخلاق میں جن کے کردار میں آجزی ہوتی ہے اور پھل دار درخت ہوتا بھی وہی ہے جو جھکنے کا عادی ہو پھل آپ نے دیکھا ہے یہ جو خصوصاً آڑوں ہیں انگور ہیں سیب ہیں یہ وہ پھل دار درخت ہیں جو بڑے نازک بھی ہوتے ہیں اور جن پہ اتنا پھل لگ جاتا ہے کہ بساوقات ان کے نیچے سہارا دینا پڑتا ہے لکڑی کے ذریعے وہ اتنا سمر آور اور پھل دار درخت اتنا ہو جاتا ہے کیوں وہ لوگوں کو پھل دے رہا ہوتا ہے اس پھل سے ہم سیکھیں پھل دار درخت سے ہم سیکھیں اور جو سفیدہ ہوتا ہے جو باقی کچھ درخت ہوتے ہیں وہ سیدھا اوپر تو جا رہے ہوتے ہیں جھکنا ان کے مقدر میں نہیں ہوتا بس ان کا ایک ہی حال ہوتا ہے انہیں کار دیا جاتا ہے یہ آندھیا انہیں توڑ دیتی ہیں تو پھل دار درخت بنیں پھل دار درخت کو پتھر بھی ماریں تو وہ آگے سے پھل دیتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو آجز بنانا پڑے گا